اسلام علیکم ویئرز نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں بجٹ دو ہزار تیس چوبیس کے حوالے سے اور آج کے حوالے سے ملازمین آپ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اس وقت اسلام آباد میں کیا تازہ درین اپ ڈیٹ چل رہی ہے تنخواہوں اور پینشن میں اضافے کے حوالے سے تو اس کی ڈیٹیل سامنے آئی ہے جو ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ اس وقت کیا اپ ڈیٹ چل رہی ہے چھوٹے ملازمین کے لیے بڑا اضافہ حکومت مان گئی ہے گریڈ ایک سے سولہ تک تیس فیصد اضافے کی تجویز دے دی گئی ہے گریڈ ایک سے سولہ تک تنخواہوں میں تیس فیصد اضافہ ہوگا اور اسی طرح سترہ سے بائیس سکیل کے لیے بیس فیصد اضافے کی تجویز دی گئی ہے اس کے ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ جو دیگر الانسز ہیں اس طرح میڈیکل الانسز کنوینس الانسز ہاؤس رینٹ وغیرہ اس میں جو ہے اضافہ کی تجویز جو ہے وہ کابینہ کے اجلاس کے لیے چھوٹ دی گئی ہے اس کا منظوری دینے یا نہ دینے کا جو فیصلہ ہے وہ کابینہ کے اجلاس میں کیا جائے گا تو اس وقت کی تازہ ترین اپٹیٹ جو کہ بول نیوز پر چل رہی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ گریٹ سترہ سے بائیس تک کے افسران کی تنخواہوں میں بیس فیصد اضافے کی تجویز ہے اور سولہ تک جو ہے وہ تیس فیصد اضافے کی تجویز ہے اسی طرح پینشن میں بھی پندرہ سے بیس فیصد اضافے کی تجویز دی جا رہی ہے اس حوالے سے اسلام آباد میں آج ایک بہت بڑا احتجاج ہو رہا ہے جس کے حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ احتجاج جو ہے وہ فائنانس کے دفتر کے سامنے جو ہے وہ اس وقت ہو رہا ہے جس میں سرکاری ملازمین کا سب سے بڑا مطالبہ یہی ہے کہ تنخواہوں میں تفریق کا خاتمہ کیا جائے تنخواہوں میں تفریق کے خاتمے کے حوالے سے پی اینڈ پینشن کمیشن اپنی ریکمینڈیشن پہلے ہی دے چکی ہے تو اس میں سرکاری ملازمین کا موقف یہ ہے کہ جن اداروں کی تنخواہیں پہلے ہی دو سو سے تین سو گناہ زیادہ ہیں اگر اقراستی بورڈ اضافہ دیا جاتا ہے تو ان کو بھی اتنا ہی بینیفٹ ہوگا جتنا کہ ایک محروم ملازمین کو فائدہ ہوگا اس لیے ایک سے سونا تک کہ جو محروم ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں زیادہ اضافہ کیا جائے یہ تھی اب تک کی اسلام آباد سے تازہ ترین اپ ڈیٹ جیسے ہی فردر کوئی اپ ڈیٹ آتی ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اپنے چینل سے جڑے رہنا ہے اپنا خیال رکھنا ہے ہمیں بھی دعا میں یاد رکھنا ہے اللہ حافظ